بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خالیہ سے ہوں گے تو آج میں اپنے چکن سے کباب کی رسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار رسپی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک جوپر لیں گے اس میں چینسو گرام فکری بولن آس چکن ڈالیں گے اب اس میں ایک چمچ سرخ میش پاورڈر ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی پاورڈر کاری میش پاورڈر آدھا چاہ کے چمچ اور ایک چمچ کوکنگ آل ڈالیں گے اب انہیں پیس لیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم دیکھیں یہ اس طریقے سے کیمہ بن گیا اب اسے نکال لیں گے دو عدد میڈیم سائز کی پیاز لیں گے ان کا پیسٹ بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے پیسٹ بنا لیے چکل لیں گے اس میں پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن رہیم اب اس میں اس پر ضرورت نمک شامل کر لیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اسے کو پھر سے کور کر کے فریج میں رہ جائیں گے تقریباً ایک ہنٹے کے لیے بسم اللہ الرحمن دین کاف میدہ لیں گے اس میں اس پر ضرورت نمک شامل کریں گے مکس کر لیں گے اور اب اس میں اس پر ضرورت دو ڈال کر اسے گونج لیں گے بسم اللہ الرحمن دیکھیں اس طریقے سے پیڑے بنا لیا ہے اب انہیں بیل لیں گے دیکھیں اس طریقے سے بیل لیا ہے اب ان کے اوپر آئل لگا لیں گے چاروں پونوں پر اچھے سے لگائیں گے دیکھیں پانچ پیڑے لیا ہے چار کی اوپر آئل لگائیں گے اور ایک اوپر آئل نہیں لگائیں گے اب اس طریقے سے اٹھا کر ان کی اوپر رکھ لیں گے جس کی اوپر آئل نہیں لگائیں یہ سب سے اوپر رکھیں گے توڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور اب اسے بیل لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اسے بیل لیا ہے چارہ کونوں سے اچھے سے بیل لیں گے اب اسے پکا لیں گے ایک دبا لیں گے اسے دو مٹھ تک گرم کر لیں گے اب اس کے پر یہ بریڈ ڈال دیں گے دیکھیں اوپر ببلز آنا شروع ہو گیا ہے اب ایک سائٹ چنچ کر لیں گے بسم اللہ رہا رہے ہیں فلیم کو لوگ پہ کر دیں گے اور اس طریقے سے انہیں نکال لیں گے انہیں نکال کر ایک ایک کر کے پکا لیں گے مڈھیوں فلیم پر دو ستیر منٹ تک انہیں پکائیں گے دیکھیں بریڈ تیار ہیں اسی طریقے سے باقی بھی تیار کر لیں گے دیکھیں ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب کباب تیار کر لیں گے بسم اللہ رکھ ملے گے تھنڈا پانی لیں گے ایک بلیٹ لیں گے بسم اللہ رکھ ملے گے بسم اللہ رکھ ملے گے دیکھیں پہلے اس طریقے سے کر کے رکھتے جائیں گے دیکھیں تھنڈا پانی لیں گے ملے گے ملے گی ملے گہ ملے گے کباب ملے گے ایسے تھوڑا پتھولہ کر لیں گے تو دیکھیں اس طریقے سے سارے کباب تیار کر لیں گے دیکھیں اس طریق سے سارے کباب دار کر لیے ہیں اب انھیں فرائی کر لیں گے ایک پین میں آئل لیں گے اسے گرم کر لیں گے آلی گرم ہو گیا ہے اب اس میں کباب ڈال دیں گے اس میں دار کریں گے میڈیم فلیم پر کباب کو فرائی کریں گے سائیڈ چینج کر رہیں گے اس میں دار کریں گے دیکھیں پانچ لگے ہیں کباب اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں یہ نکال لیں گے اور باقی ریسے ٹھیک سے فیل کر لیں گے الحمدللہ چکن سیخ کباب چیار ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ چینل ہی ہے نہیں ہونے ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے دعا میں یاد رہے گا اپنا بہت سارا خیر رہے گا اللہ حافظ